اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیے آج میں آپ کو ایک لیو سٹوری سناتا ہوں جی ہاں صحیح سنا آپ نے ایک لیو سٹوری سناتا ہوں لیکن اس لیو سٹوری کا انڈ ضرور سننا اور اگر آپ کو اس لیو سٹوری سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ سبق ملتا ہے تو اس کو شیر ضرور کرنا خاص کر کے لڑکیوں میں تو لیو سٹوری یہ ہے کہ ایک لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے بہت دنوں تک وہ ریلیشن میں ہوتے ہیں باہر گھومتے ہیں پھرتے ہیں ڈینر لنچ ڈیٹنگ بڑے سلیبریٹ کرنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری پارٹیز یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اس لڑکی کی لڑکے سے محبت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ایک دن وہ اپنی حدوں کو پار کر دیتے ہیں وہ آپس میں جسمانی تعلق بنا لیتے ہیں فیزیکل ہو جاتے ہیں فیزیکل ریلیشن کے بعد لڑکی اپنے آپ کو بہت خاص اور بہت سپیشل محسوس کرتی ہے پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ دونوں کا کالیج ختم ہو جاتا ہے اور وہ ملازمت کے لیے جوب کے لیے اپنے الگ الگ راستوں پر نکل جاتے ہیں پھر فون پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہر چیز اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اس طرح چار مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے وہ لڑکا اس لڑکی کو ویسے نہیں دیکھ پا رہا تھا جیسے وہ پہلے قریب سے دیکھ سکتا تھا اس لیے کچھ دنوں کے بعد لڑکے نے لڑکی کی تصویریں فوٹوز منگوائیں لڑکی نے خوشی خوشی شیئر کر دی پھر کچھ دنوں کے بعد شرافت والی فوٹوز سے تصویروں سے لڑکے کا جی بھر گیا تو لڑکے نے لڑکی کو کچھ برینہ نیم برینہ یعنی ننگی اور عد ننگی تصویروں کی ڈیمانڈ کی لڑکی نے جواب میں منع کر دیا کیونکہ لڑکی پڑی لکھی تھی وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ تصویروں کا اور فوٹوز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے لڑکی نے ایسے فوٹوز بھیجنے سے منع کر دیا وہ شرماتی بھی تھی اور ڈرتی بھی تھی وہ جانتی تھی کہ انٹرنیٹ کے دور میں فوٹوز کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے جبکہ لڑکا بہت اسرار کرتا پریشر ڈالتا اپنی ناراضگی دکھاتا اپنا غصہ دکھاتا اور ناراضگی کے ساتھ پوچھتا کیا تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے مجھ پر اعتماد نہیں ہے یہ جو جملہ ہے نا لڑکوں کا اس نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی ہے اور اس جملے میں لڑکیاں اس ایموشن میں آ جاتی ہے ایموشنل ہو جاتی ہے تو لڑکی اس سے یہ کہتی کہ یہ بات صرف اتنی نہیں ہے مجھے آپ پر یقین ہے آپ پر بھروسہ ہے آپ پر اعتماد ہے لیکن کبھی کبھی یہ ٹیکنالوجی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے میں یہ فوٹوز شیئر نہیں کر سکتی اور بالکل ٹھیک کیا تھا لیکن لڑکے کا رییکشن اس پر کیا ہوا لڑکے نے کانٹیک ختم کر دیئے اس سے رابطہ ہی ختم کر دیا لڑکی خود لڑکے کو فون کرتی اس کو اعتماد دلاتی اس کو بھروسہ دلاتی اور وہ اس سے کہتی بار بار کہتی کہ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں لیکن میری مجبوری کو آپ سمجھو لیکن لڑکا نہیں مانتا اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا لڑکی بار بار سمجھاتی لیکن لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوتا لڑکی کو لڑکے کی اس بیہیوئر سے بہت آکورڈ فیڈ ہونے لگا جب بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لڑکا اس طرح کی فوٹوز پر اور اس کی ڈیمان پر اڑا رہا اور اپنے بیہیوئر کو چین نہیں کرتا تھا ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تھا لڑکی بہت پریشان ہو گئی تھی آخر وہ اپنی محبت کے آگے مجبور ہو گئی ایموشنل ہو گئی حالانکہ لڑکی کو اس طرح سے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے تھا لڑکے کے کسی بھی ناجائز ڈیمان کو پورا نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ لڑکیاں نادانی میں جذباتی ہو کر ایموشنل ہو کر اس ٹیکنالوجی اور اس انٹرنیٹ کے دور میں اتنے کانڈ اور اتنے سکینڈل سننے کے بعد بھی لڑکیاں آج بھی جذباتی ہو جاتی ہے اور وہ غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو اس لڑکی نے بھی کی اس نے اپنے موبائل کیمرے سے کچھ ننگی اور کچھ عدننگی تصویریں اور ویڈیوز نکال کر اس لڑکے کو اس وعدے پر شیئر کی کہ وہ دیکھنے کے بعد فوراں ڈیلیٹ کر دیں بہرحال لڑکا جب لڑکی کے اس طرح کی فوٹوز اور ویڈیوز آئی تو لڑکا بہت خوش ہوتا لڑکی کی تعریف کرتا کہ تم بہت خوبصورت ہو تم آسمان ہو تم چاند ہو تم ستارہ ہو تم تارہ ہو زمین و آسمان ملا دیتا اور وہ خوشی سے اس کو یہ بتانے بھی لگ گیا کہ اس کا پیار اور بڑھ گیا اور وہ اور بہت زیادہ اس سے محبت کرنے لگ گیا لڑکی بھی لڑکے کے مو سے اپنی تعریف سن کر شرما جاتی مسکراتی کیونکہ وہ لڑکے کے مو سے محبت کا اقرار سننے کے لیے اپنی تعریف سننے کے لیے بے چین جو تھی بہرحال لڑکی نے لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے وہ فوٹوز اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی نا لڑکے نے کہا ہاں میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی حالانکہ حقیقت میں لڑکے نے وہ فوٹوز اور ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کیے تھے ایک ہفتہ گزر گیا دونوں خوشی خوشی بات کر رہے تھے پھر اچانک کیا ہوا کہ لڑکے کے گھر پر اس کا ایک دوست آیا کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں بیتانے کے لیے یا کسی کام سے وہ ساتھ میں رہے کچھ دن تک ساتھ میں مل کر بیٹھتے بات کرتے کھانا کھاتے فلمیں دیکھتے کھیل کھیلتے گیمز کھیلتے بہرحال بات کرتے کرتے ایک دن اس لڑکے کے دوست نے اس سے پوچھا کیا تیری کوئی گل فرینڈ بھی ہے لڑکا بولا ہاں ہے میری گل فرینڈ ہے بہت خوبصورت ہے بیوٹی فل ہے لیکن اس دوست کو یقین نہیں آرہا تھا کہ نہیں نہیں مجھے یقین ہے تیری کہاں سے گل فرینڈ ہو سکتی ہے تیری شکل دیکھی آئینے میں تیری کوئی گل فرینڈ نہیں ہو سکتی مجھے پتا ہے بہرحال لڑکا تو جذباتی ہو گیا اور اپنی شان بتانے کے لیے اس نے لڑکی کی عام سی تصویریں نارمل تصویریں اس کو فوٹوز بتائی تو لڑکے نے کہا رہے یہ تو کوئی بھی لڑکی کی فوٹو تو مجھے بتا رہا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ لڑکی تیری گل فرینڈ ہے بہرحال لڑکے نے اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے اس لڑکی کی وہ ننگی تصویریں اور وہ ننگے ویڈیوز اس اپنے دوست کو بتا دیئے کہ یقین کرو میری گل فرینڈ ہے اپنا فخر بتانے کے لیے اپنی شان بتانے کے لیے کہ I have a girlfriend کہ میری بھی ایک girlfriend ہے میں ایسا ہی ویلہ نہیں ہوں بہرحال بات ختم ہوئی وہ دوست وہی پر اس لڑکے کے ساتھ رات گزارتا ہے اور یہ لڑکا کسی کام سے باہر جاتا ہے موبائل روم پر ہی چھوڑ دیتا ہے موبائل پر چونکہ پاسورڈ نہیں تھا تو وہ دوست اس لڑکی کے وہ فوٹوز اور ویڈیوز اپنے موبائل میں کاپی کر لیتا ہے اور اپنے کچھ سگے دوستوں کو شیئر کر دیتا ہے اور وہ دوست اس کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو سرچ کرے تو فوراں مل جائے کچھ دنوں کے بعد لڑکے کو کال آتی ہے جس میں اس کا وہی دوست اس کو کہتا ہے ارے تمہاری گرل فرینڈ کے فوٹوز اور ویڈیوز تو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں اس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے لڑکے کو تو شوق لگ جاتا ہے لڑکے کو یقین نہیں آتا لیکن جب وہ خود انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے تو اس کے پیروتولے زمین کھسک جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے پھر بعد میں وہی لڑکا اس لڑکی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے میرے علاوہ بھی بوائی فرینڈ ہے تم نے اپنی ویڈیوز اور فوٹوز ان کو بھی شیئر کی ہے کیونکہ وہ سب انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تم ایک کریکٹر لیس لڑکی ہو تم ایک باکردار لڑکی نہیں ہو لڑکی قسمیں کھاتی ہے روتی ہے بلکتی ہے کہ نہیں میرا تمہارے علاوہ کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے میں کسی اور سے محبت نہیں کر دی لیکن اس لڑکی کا رونا اور بلکنا اور اس کا جذباتی ہونا اب لڑکے پر کوئی اثر نہیں کرتا وہ لڑکا وہاں سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے فوٹوز تو ڈیلیٹ کر دی تھی پھر یہ فوٹوز یہ کہاں سے انٹرنیٹ پر آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور بھی لڑکوں سے تعلقات ہیں اور تم اپنے فوٹوز اور ویڈیوز ان کو بھی شیئر کرتی ہو اگر میرے ماباب کو معلوم پڑ گیا کہ تم ایک کریکٹر لیس لڑکی ہو اور تمہارے ویڈیوز اور فوٹوز انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے وہ کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں کریں گے اس لیے میں آج ہی تم سے سارے تعلقات ختم کرتا ہوں پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو ہر جگہ سے بلوک کر دیتا ہے کچھ وقت کے بعد لڑکی کے ماباب کو ان سارے اسکینڈل کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ لڑکی کو بری طرح مارتے ہیں اس کو خوب سزا دیتے ہیں لڑکی صدمے میں چلی جاتی ہے بہت رونے لگتی ہے پریشان رہنے لگتی ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سونے کے لیے نین کی گولیا کھانے لگ جاتی ہے تنہا ہو جاتی ہے کسی سے نہیں ملتی پھر وہ فیصلہ وہ کرتی ہے جو کسی بھی لڑکی کو کبھی نہیں کرنے چاہیے پھر وہ آخری اسٹیپ اٹھا لیتی ہے جو آج تک ہزاروں لڑکیوں نے یہ غلطی کرنے کے بعد وہ اسٹیپ کو اٹھایا ہوتا ہے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ خود سمجھ لیجئے کہ آخری اسٹیپ کیا ہوتا ہے ہرگز نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں ایسا ہزاروں بار ہو چکا ہے ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن لڑکیا آج بھی اس انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی لاکھوں سکینڈل سامنے آنے کے بعد بھی جذبات میں آ کر ایموشن میں آ کر وہ غلطیا کر بیٹھتی ہے جو ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان معاملات کو لے کر ہم کو اویر ہونا چاہیے اور اپنی بہن بیٹیوں کو بھی باخبر کرنا چاہیے اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ہماری بہن بیٹیا بھی کل کو وہ غلطی نہ کر بیٹھے مجھے امید ہے کہ اس خطرناک لب سٹوری سے آپ کو بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ